بسم اللہ الرحمن الرحیم I hope all of you are fine Our value of the week is friendship Friendship is the gift that keeps on giving And life is better with friends آپ لوگوں نے یہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام ہے تو آئیے اسی موضوع پہ ایک کہانی سنتے ہیں اکبر بیربل اور دو دوست تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ ایک آدمی اکبر کے دربار میں حاضر ہوا اکبر اس سے پوچھنے لگا کہ ہمیں اپنے آنے کا سبب بتاؤ کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتے ہو وہ شخص کہنے لگا جہاں پنا میرا نام یوسف ہے اور میں پیشے سے ایک کسان ہوں اکبر کہنے لگا اپنی حاجت بیان کرو یوسف نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل وہ ہسی ہشی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک وہ چل بسی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی اب وہ اکیلا رہ گیا بادشاہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید پوچھا کہ آگے کیا ہوا یوسف بچارہ دوبارہ سے اپنی دکھ بھری داستان سنانے لگا کہ ایک دن وہ اپنے دوست قاضی عبداللہ سے ملنے کے لئے گیا قاضی عبداللہ اس سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے تم اتنے دکھی اور مایوس کیوں لگ رہے ہو ان کے پوچھنے پر یوسف بتانے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ روز پہلے ہی میری بیوی چل بسی ہے اور مجھے جینے کی کوئی تمنہ نہیں ہے میں زندگی سے بہت مایوس ہو چکا ہوں اس پر عزی صاحب اسے سمجھانے لگے ارے یوسف علی تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے خدا کی خدای کمال ہے تمہیں اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے تاتھ ہی انہوں نے مجھے مشورہ دے ڈالا کہ کچھ دن کے لئے اجمیر چلے جاؤ وہاں سے دین کی تعلیم حاصل کرو اللہ تعالیٰ تمہیں جینے کا نیا مقصد اتا کرے گا میں اسی سوچ میں واپس گھر چلا آیا اور واپس آ کر سمان بھاندنے لگا آج جب بستر پر لیٹا تو مجھے حیال آیا کہ اپنی ساری عمر کی جمع پونچی میں کس کے حوالے کر کے جاؤں تو میرے دماغ میں صرف قاضی عبداللہ کا ہی نام آیا میں صبح قاضی عبداللہ کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ساری رقم اس کے حوالے کر دی قاضی عبداللہ نے رقم رکھنے کی حامی بھر لی اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم اسے مہر بند کر دو تاکہ تمہیں اتمنان رہے کہ اسے کسی نے کھولا نہیں میں نے اسے مہر بند کر کے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے وہ اپنے پاس رکھ لی میں جمع سے واپس لوٹا اس مقصد کے تحت کہ میں اپنی باقی زندگی بچوں کو اللہ اور عبادت کے بارے میں سکھانے میں لگاؤں گا تو اپنی جمع پونجی واپس لینے میں قاضی عبداللہ کے پاس گیا انہیں جان کر بہت ہوشی ہوئی کہ میں باقی زندگی بچوں کو اللہ اور دین کا علم سکھاؤں گا اور وہ بہت ہوشی کا اظہار کرتے ہوئے تھیلہ لے آئے اور مجھے کہنے لگے اس پوٹلی پر لگی مہر دیکھ لو اور تسلی کر لو کہ مہر ٹھیک ہے یا نہیں سیف علی نے شکریہ ادا کیا اور قاضی صاحب کو بتایا کہ مہر ویسی ہی ہے اور ان کا دوبارہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا جب میں نے گھر آ کر دیکھا اور تھیلہ کھولا تو اس میں سونے کے سکھیں نہیں تھے بلکہ اس کی بجائے پتھر بھرے ہوئے تھے میں سر پیٹ کر رہ گیا کہ میری جمع پونجی کہاں گئی میں نے دوبارہ قاضی عبداللہ کے گھر کا رکھ کیا مجھے دوبارہ آتے دیکھ کر قاضی صاحب کہنے لگے کیا بچوں کو پڑھانے میں میری مدد چاہیے جب میں نے انہیں سبب بتایا تو کہنے لگے کیا تم نے میرے پاس تھیلہ رکھوانے سے پہلے مجھے کھول کر دکھایا تھا اور کہنے لگے کہ تمہاری یہاں آ کر مجھ سے اس طرح سوال کرنے کی حمد کیسے ہوئی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گا نکل جاؤ یہاں سے اور میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹ آیا اور محل آنے کا فیصلہ کیا حضور آپ سے درخواست ہے کہ میری رکم واپس دلوا دیجئے بادشاہ اس کی بات سن کر بیربل سے محاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اس کا مسئلہ حل کرو بیربل مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اور پوچھا کیا وہ تھیلہ تمہارے پاس ہے جس میں سکے تھے اس نے کہا جی ہاں میرے پاس وہ تھیلہ موجود ہے وہ تھیلہ اس نے بیربل کے حوالے کر دیا بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ اس کا مسئلہ جلد حل کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے سرزنش کی کہ اگر مجھے پتا چلا کہ تم جھوٹے ہو تو تم لمبے عرصے تک زندان میں رہو گے البتہ بیربل گہری سوچ میں گم لگ رہا تھا جب وہ اپنے محل واپس آیا تو وہ ایک منصوبہ بنا چکا تھا اس نے اپنی ایک پوشاک نکالی اور اس کو چھوری سے کٹ دیا اور اپنے ملازم کو آواز دی کہ میری یہ پسندیدہ پوشاک کسی اس طرح کے درزی کے پاس لے کے جاؤ جو اسے رفو کر دے اور رفو اس طرح سے ہو کہ پوشاک سل بھی جائے اور صلائی بھی نہ دکھائی دے ملازم کہنے لگا بلکل جناب میں ابھی بازار جا کر پتا لگاتا ہوں میں کسی اچھے درزی کو ڈھونڈوں گا بیربل اس بات پر کہنے لگا مجھے اچھا نہیں سب سے بہترین درزی چاہیے تم بہترین درزی کا پتا لگاؤ ملازم تازیم پیش کر کے چلا گیا جب ملازم پوشاک لے کر دوبارہ بیربل کے پاس لوٹا اور اسے رفو کی ہوئی پوشاک دکھائی تو بیربل کہنے لگا یہ پوشاک تو واقعی بہت مہارت سے سی گئی ہے اور صلائی بھی دکھائی نہیں دے رہی کس درزی نے کیا ہے یہ کام ملازم نے جب اس کا پتا بتایا تو بیربل کہنے لگا بہت حوب تم اسے کہو مجھے یہاں آکر ملے میں نے اور کپڑوں کی بھی رفو کروانی ہے ملازم حکم بجاہ لائیا اگلے روز دیوان میں بادشاہ نے بیربل سے پوچھا کہ یوسف کے معاملے کا کیا پتا چلا بیربل کہنے لگا جہاں پناہ آپ قاضی عبداللہ اور یوسف کو یہاں بلائیں میں ساری سچائی آپ کے سامنے رکھ سکا بادشاہ نے حکم دیا یوسف اور عبداللہ کو حاضر کیا جائے سپاہیوں نے تھوڑی ہی دیر میں انہیں حاضر کر دیا بیربل نے یوسف سے سوال کیا کہ کیا یہ وہی تھیلہ ہے جو تم نے قاضی عبداللہ کو دیا تھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اب وہ قاضی عبداللہ سے سوال کرنے لگا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے جب اس نے مجھے تھیلہ دیا تھا تو اس نے مجھے کھول کر نہیں دکھایا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سونے کے سکے تھے اس نے مجھے تھیلہ مہربند کر کے دیا تھا اور میں نے بھی اس کو اسی طرح مہربند واپس لٹا دیا اب اس کے سونے کے سکے چوری ہو گئے مجھے کیا معلوم کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے اندر سونے کے سکے تھے بیربل قاضی کی بات پر مسکرائیا اور درزی کو اندر بلانے کا حکم دیا قاضی کا نام سنتے ہی قاضی صاحب کی تو رنگت ہی فک ہو گئی درزی کو دیوان میں آتے دیکھ کر سارے درباریوں کا تجسس اور بڑھ گیا تھا بیربل نے درزی سے دریافت کیا کہ حال ہی میں قاضی صاحب نے کیا تم سے کوئی کام کروایا ہے اس سوال کے جواب نے درزی نے بتایا کہ کس طرح اس نے قاضی کا پیسوں کا تھیلہ رفو کیا تھا یہ بات سننے کے بعد قاضی بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور رحم کی فریاد کرنے لگا بادشاہ نے اسے ایک سال قید کرنے کا حکم سنایا اور اس کو اس کے عہدے سے بھی معذول کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ نے یوسف کی ساری رقم لوٹانے کا بھی حکم دیا اور اس کے لئے ایک مدرسہ بنانے کا بھی حکم دیا جس میں وہ بچوں کو قرآن پاکی اور دین کی تعلیم دے سکے اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ سلامت نے ویربل کی اکلمندی پر اسے خوب داد دی امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور ہمیں اس کہانی سے امانداری اور دوستوں کے درست انتحاب کا بھی درس ملتا ہے تھانکیو سو مچ فر واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ